اس وقت کراچی میں پختونوں کو لیر خدا کے فضل سے ہم کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں قسم قرآن پر بچوں کے سر کا کہتا ہوں کہ ہم نے کسی کو نہیں لنا ہے ہمارے کسی قوم سے کسی طبقے سے لڑائی نہیں ہے سب ہم بھائی ہے ہمارے کوئی اردو بولنے والے سے پیننے والے سے جنگی نہیں ہے ہم سب بھائی ہے ہم یہ کہتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کراچی ہمارا ہے ہم یہ کہتا ہے نہیں کراچی سب کے لئے اب ہم نے یہی مشہور دیا کراچی سب کے لئے اس میں ہر ہے سب سے زیادہ جیسے تنوار بھی سب کے لئے ہے خان صاحب ہوتا ہے پاکستان سب کے لئے کراچی ہم اگر کوئی کہتا ہے پاکستان پیشان میرا ہے وہ بھی غلط ہے ہم کہتا ہے پاکستان سب کے لئے اور چونکہ ہم کراچی میں آ رہی ہے لوگ کراچی کے بعد کراچی کسی کی نہیں تنظیم کی کسی قوم کی نہیں ہے سب کے لئے ہمارا صرف یہی آواد ہے دوسری بات جب تک ہم اپنے قول و فعل کو صحیح نہ کرے اگر ہم کسی سے جھوٹی محبت کریں گے نا تو وہ کبھی بھی آپ اسے توقع نہ کرو اگر ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کے بیہیو کرے اپنے رہیوے میں پلاک کرے ایک معمولی ایکسیڈن کے اوپر ہم دس لگ جاڑییں جلاتے ہیں دنیا کی کونسی قانون میں حسین ہے آپ کے خیال میں طاقت کے ذریعے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے کبھی زندگی میں نہیں اور خاص کر میں آپ کو یہ بتا رہا ہمارے پٹانوں کے لئے مشہور ہے کہ اس کو زبردستی تم جنت نہیں لے کے جاؤ گے پیار محبت سے یہ دو زخم پیچھا لے جائے گا ہم صرف اور صرف باقع عزت سے اگر ہمیں عزت سے دو لفظ کوئی بولے خدا کی قسم ہم جاننا چاہتا ہمیں والے ہمارا کسی سے جنگ نہیں ہے ہم جنگ کسی کے فیدے میں بھی نہیں ہے میں اپنے ہی نہیں پڑھوں کسی قوم کی کسی ملک ہے اور سو لڑائیوں کا حلبی ٹیبل ٹاکے ہم آج بھی کہتے ہیں ہم قائد تحریف علتہ حسین کے قدر کا دوستو کہتے ہیں کہ آپ آجے کل کے بتائے کون ہی لڑانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو روکے ہم کیوں لڑے اور جب لڑے گا تو اس کا انجام بعد بھی سو لڑائیوں کے بعد بھی پھر کم رمائے ٹیبل کا آج کیوں ٹیبل ٹاک نہ کرے کریم سے بات شاہ صاحب آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں اس کا حل آپ یہ کہتے ہیں طاقت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا ممکن نہیں ہے میں آپ کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کراچی کی حالات میں تو اخورہ کے بات کرے وہاں جو ہونا تو وہ تمہارے اور میرے بس میں نہیں ہے کراچی کے متعلق بات کریں گے اہدر رضا سے ابھی نفی صدیقی صاحب شاہی صحیح صاحب کہتے ہیں طاقت مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ کبھی جیتی نہیں ہے جنگ سے کوئی کیوں جیتا نہیں ہے جنگ سے جنگ ہی جیتے ہیں تباہ کاریاں ہوتی ہیں تو اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو یہ جو آپریشن جاری ہے بند کر دیا جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں میں صرف اس سے شروع بات کروں گا وہ ایزادہ بہتر بات ہے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ایکسٹریمزم ختم ہو اس ملک میں یہ دشتگردی یہ تشدد یہ ویشت کی ساست ختم ہو تو اس کے لئے بنیادی طور پر یہ دو ہزار آٹھ کا یہ انتخابات ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ان سے انتخابات کو خدا کی قدر لیے اس کو فری فیر ٹاسپین بنایے ووٹوں کا تقدس رہنے دیجئے جو پارٹی بھی اپنا مجورٹی لے کر آئے بلا کسی تکلف کے آپ اس کو ڈیلے نہ کریں ڈیفیکشن کلاؤس کو سسپنڈ نہ کریں اور اس کے بعد جو مجورٹی پارٹی ہو اگر وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے دنیا میں پارلیمانی سی نام کا وہ اگر پارٹی دوسروں ساتھ ملے لے کر بنا پاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنا پاتی ہے تو دوسروں کو دعوہ دی جاتی ہے اب میرا کہنے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ سب اس لئے پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے اقدار کی خاطر اس بلک پر دو ہزار دو کی انتخابات فری فیئر ٹھانسپیرنٹ نہیں کرائے اگر اس بلک پر صحیح معنیوں میں حکومت ہوتی تو آئین کے بارہ دستی بھی ہوتی ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دشت گردی کو اسٹیٹ ٹیررزم کے ساتھ تحمل کرنے کوشش کر رہے ہیں آپ کے خال میں یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے جو آپ اگر آپ پروپریشن کر رہے ہیں تو اسٹیٹ ٹیررزم ہے آپ اسے گفتہ آپ کے پاس کیا حال ہے اس کا حال ہے میں کیسے رہا ہوں اگر آپ یہاں پر میں اس بلک کو سمپل بات آؤ سندھ کے اندر یہاں کے نیٹیرز کی حکومت نہیں جو پارٹی میجارٹی پارٹی تھی آپ نے اس کو ڈپرائز کر دیا آپ نے دوہزار دو کے الیکشنز کے اندر اس ملک کی میجر پولٹیکل پارٹیز کو سائیڈ لائن کر دیا آپ نے اس ملک کے اندر جس پر ڈاکیمنٹس آ چکے ہیں امیرمی کی تشکیل کری آپ نے کو سسپن کر کے آپ نے مختلف پارٹیز کے لوگوں کو توڑا ان کو کام نہیں کرنے دیا لہذا یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ حکومت برانے کے پوشن میں نہیں تھی اگر سندھ کی حکومت اسلامباد سے بنے گی یا لاہوں سے چلے گی یا اگر ایک حکومت تو وہ حکومت ہی چل سکتی لہذا اگر حکومت آپ یہاں پر جو لوگ آئیں گے جن کی پیشے لوگوں کے ووٹ ہے آپ کے خیال میں صاف اور شفاف انتخابات اس مسئلے کا حل ہیں شاف نہیں نہیں صرف وہ نہیں بلکہ اس کو آپ تسلیم کریں اور ان کو اقدار منتقل کریں نفیس حدیقی صاحب طالبان کا فنومنہ جہادی فنومنہ ہم نے دیکھا یہ جمہوری حکومتوں کے دور میں شروع ہیدر نے اشارہ کیا جنرل نصیر اللہ بابر کے دور میں طالبان آئے جہادی تنظیمیں بھی آگے پنپتی رہیں جمہوری دور ہم اس پر ہی گفتو کر لیتے ہیں اس وقت کے طالبان دیکھیں اس بات کیا ہوتی ہے آج ہم میں کبھی اس بات کے قائل نہیں ہوں کہ میں نے ماضی میں کیا کیا آج میرا کھردار جمہوری ہے عوامی ہے ملدوستی کا ہے عوام دوستی کا ہے تو میرا ہے مقصد یہ کہ اس وقت کے اس وقت کے جو حالات تھے جو کچھ ریجن میں ہو رہا تھا طالبان ایک پوزیٹیو کے داردہ کر رہی تھے طالبان نے کوئی دشترگردی نہیں کی کوئی تشدد نہیں کی جب تک وہاں پر ان کی حکومت رہی اور یہ اب پھر وہی بات وہاں پر بھی عوام کی حاکمیت طالبان کی انہیں جو کچھ افغانستان میں حاصل کیا انہوں نے طاقت کے بلبوتے پہ کم افغان مجارٹی تھی افغان ایریاز نے سرنر کیا آپ مجھے بتائیں نائنٹی پرسنٹ ایریاز کو انہوں نے بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی اٹیک کے نجیب کو پھانسی پہ چڑھا ہے اور تین دن تک لٹکا کے رکھا باقی افغانوں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے غریب مسلمہ روکہ کومنیسٹ کا ذکر کیا ہے ستہیس لاکھ بارے جا رہے تھے شاہد صاحب مجھے اب تمہارے طرف آگ لگ رہے تو پھر تمہیں تب وہ رہے اب یہ غلط ہو رہے آپ ہی کی بات کر رہا ہوں میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہوں آپ ہی کی بات کر رہے ہیں قطع و غربگری کس قدر جو مجسم تھے وہ سارے تباہ کر دیئے دنیا کی عالمی طاقتوں کے انتہائی اپیل کے باوجود وہ سارے مجسمیں جو نادر و نایاب تھے طالبان نے تباہ کر دیئے اگر آپ مجسمیت پہ بات کر رہا ہوں اور علمیت پہ میں آپ سے کم نہیں ہوں یہ میں سمجھئے گا لیکن آپ میں گفتگو کر رہا ہوں میری گفتگو کرنے دیجئے طالبان کے حقائق پہ تو بات کیجئے میں طالبان کے حقائق پہ بیان کر رہا ہوں دنیا بھر کے اپیلوں کے باوجود چاپان نے اس سے کہا جتنی چاہے ہم سے دولت لے لو مگر یہ مجسمہ مجسمہ میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کا حضرت کرتا ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں آپ سن لیے